اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے محترم میرے مکرم میرے محزز میرے ساتھیوں بزرگو اور دوستوں اور بھائیوں کیا حال ہیں ٹھیک ہے آپ خرید سے ہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت جزائے خیر دے میں نے کہا کچھ خوش خبریوں ہو جائیں بندہ پریشان آتا ہے غمی کی خبریں پڑ پڑ کے سن سن کے تو غمی کی طرف جاتا ہے تو آزان ایک بہت بڑا عمل ہے نماز کے لیے بولایا جاتا ہے آزان کے ہر ہر حرف کے اوپر جملے کے اوپر نہیں سا ہر ہر حرف کے اوپر تین لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اور یہ چھتیس لاکھ نیکیاں بنتی ہیں ایک آزان کے اوپر پھر جب اقامت بندہ سنتا ہے تو چھتیس لاکھ نیکیاں اس کا جواب دیتا ہے اس پر بھی ملتی ہیں تو آزان کا جواب دہنے کے اوپر چھتیس لاکھ نیکیاں ملتی ہیں پانچ وقت جو پانچ آزانوں کا جواب دے گا اب یہ چھتیس لاکھ سے اب ضرب دے دیں پانچ کو اچھا اس پہ اور کیا ملتا ہے اس پہ فرمایا کہ جب معزن آزان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتے ہیں اور جتنی ہو رہے ہیں جنت کی بناو سنگار کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آزان چونکہ نماز کے لیے دی جاتے ہیں لوگ اس کو سن کر نماز ادا کرنے آتے ہیں اس لیے ان کی عمال آسمان کو چڑھنے کے لیے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں چونکہ آزان کے بعد دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس لیے دعا مانگنے والے کی دعا بھی اس وقت قبول ہوتی ہے کسی کو بھی نیک عمل کی توفیق ان پر ہو جائے تو حوروں کو جو بھی کسی مسلمان کے لیے مخصوص نہیں ہیں تب یہ اپنے آپ کو بناو سنگار کرتے ہیں اور اللہ کی ذات کی سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ جللہ شانہ اپنے فضل سے کسی نیک بندوں کے ساتھ اس کے نیک عمل کو قبول کرنے کی وجہ سے منصوب کر دیں جو حوریں پہلے سے مسلمانوں کے لیے مختص ہو چکی ہیں وہ اپنے خامدوں کے لیے نیک عمل کرنے کی خوشی میں یا نیک عمل کرنے کی وجہ سے درجے میں ترقی ہونے سے بطور خوشی اپنے جنتی شہر کو مزید نیک عمل کی ترقیب دلانے کے لیے آزان کے وقت ہار سنگار کرتی ہیں تو یہ بہت فضائل ہیں جی آزان کے آزان اور نماز کھڑی ہونے کے درمیان جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے اس میں ایک دعا اللہ ہمینی اسألوک العفو والحافیت فی الدنیا والآخرہ اس دعا کو جو کسر سے پڑتا ہے بیٹھ کے ان دونوں آزانوں کے دعا قبولیت چار انام اللہ دیتے ہیں ایک انام یہ ہے دنیا اور آخرت میں اللہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں اللہ آسانی پیدا کر دیتے ہیں اور خاتمہ بالخیر اور دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں تو یہ بہت سے فضائل ہیں ابھی یہاں پہ بھی اثر اول کا وقت شروع ہو گیا آزان ہو رہی ہے تو برحال آزان کا دعا جواب دینا بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی فضائل اتنے ہیں کہ یہ اس وائز پہ تو میں نہیں کر سکتا مکمل برحال اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو آزان کا جواب دینے آزان کے بعد نماز پڑھنے نمازوں کا احتمام کرنے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دیں اس وقت تک کے لئے اتنا ہی السلام علیکم ورحمت